ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ آئی ہوک کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے سواگت ہے آپ کا ایک اور ویلوگ کے ساتھ میں اور آپ ہیں سنیل پال اور ببلی پال کے ساتھ آج دن سنڈے کا ہے اور تاریخ ہے ساتھ مارچ اور دیکھئے آج جو ہے موترمہ نے ساڑھی پہنی ہے ماما کے جانگی بچے بول رہتے ہیں ماما کے جائے گی کیا کیونکہ بچے کو یہی رہتا ہے کتنا یہ کپڑے پہنے تو ماما کے جائیں گے اور سبی رشتے داریاں انہیں ماما ہی لگتی ہیں کسی کی ویڈنگ اٹینڈ کرنی ہو یا ایسے ہی جانا ہو تو انہیں یہی لگتا ہے اور دیکھئے ساڑھی مجھے بھی اچھا لگتا ہے اور روز پہننی چاہیے لیکن کچھ ایکسکیو جائیں گے کہ ساڑھی پہن کے کام پروپر نہیں ہوتا ہے تو پتہ نہیں جوٹ ہے سچ ہے لیکن کبھی کبھی لگتا ہے مجھے بھی سچی ہوگا کیونکہ کام جیسے ہوتے ہیں تو وہ ساڑھی میں نہیں ہو سکتے بہت سارے گھر کے تو آج جیسے سنڈے ہے تو تھوڑا سا ریلیکس ہے ریلیکس مطلب کام کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے بچے سکول جاتے ہیں تو ٹائم سے کرنا ہوتا ہے سب کام ٹائم پہ ناستہ انہیں ڈروپ کرنا اور ان کے آنے سے پہلے بوجن کی ویوستہ کرنا یہ سب چیز ہوتا ہے اور اس میں ڈیڈ لائن ہوتی ہے لیکن سنڈے کا دن تھوڑا سا ریلیکسیسن کا ہوتا ہے اور ابھی سوبے کا روٹین یہاں پر سمات ہو گیا ہے اور یہاں پر ریلیکس چل رہا ہے تھوڑا سا میں یہ کام کر رہا تھا بیٹھے ہوئے اور یہ دیکھیں یہی پر میں نے اپنا سسٹم رکھ رکھا ہے اور تھوڑا بہت جو ایڈیٹنگ اپ لوڈنگ سب کچھ یہی سے کرتا رہتا ہوں میں کیونکہ نیچے والے فلور پہ بچے اس میں زیادہ ڈسٹرپ کرتے ہیں آپ جانتے ہیں آروس اور آروس ہی میرے ایرد گرد گھومتے رہتے ہیں تو انہیں تھوڑا سا گولی دے کے آتا ہوں میں بیٹھا تھوڑا سا کام کر کے ابھی آ رہا ہوں اس کے بعد آپ کے ساتھ میں کھیلوگا جب میں آپ پر آئی تو مجھ سے پروش رہے دیو دونوں کی پاپا کہایا میں نگا مجھے تو پتہ نہیں یہاں ہی آنی سکتے ہیں آروس ہی تو کبھی کبھی آ بھی جاتی ہے لیکن آروس تو نہیں آئے گا تھوڑا سا بندروں کے ڈر سے وہ اوپر نہیں آتے ہیں میں یہ بھی بتا دو آپ کو اور آروس ہی اتنی عمت کر لیتی ہے کہ کبھی کبھی بھی نہ بتائے میرے پاس تک یہاں پہنچ جاتی ہے پہنچ جاتی ہے پوچھ رہے تھے وہ ابھی جب آروس نہیں آتا ہے اکیلے وہ کسی کے ساتھ میں آتا ہے لیکن وہ اکیلی پہنچ جاتی ہے اور اور کس کے دن چلا ہے خبار طور پر جب آہیکی ہم کیا سے کرتی؟ بچوں کو بوا سے پہلے ممممات کی جاتی اور یہ کلچر چلا آرہا ہے پہلا سے ہی اور میں سٹرینٹ کو بدلوں گا بچوں کو آپ سکھاؤں گا دن کے دو بجے ہیں اور تھوڑی دیر میں کام کروں گا یہاں پر ابھی اور پھر جا کے جائے ویرو کو دیکھوں گا وہ کیا کر رہے ہیں کیونکہ وہ تو میرے پیچھے رہتے ہی ہیں میرا بھی مد نہیں لگتا ان کے بنا ابھی ابھی میں تین جو بائی آگئی مطلب کہنے کا یہ ہے صاحب صاحب بولتا ہے کہ تجھے نید آجیا ہے نید تو نہیں آتی مجھے دن میں پھر سام کے ٹائم جلدی آجا جلدی آجا اور جب تک میرا کھانا کھانے کا ٹائم ہوتا ہے میرا تھوڑی سی عادت لیٹ ہے کھانا کھانے کی اب پتہ نہیں کب سودھے گی میں باہر رہتا تھا تب سے ہی ہے اور گھر بھی آگیا اب تو ڈیڑ سال سے تب بھی وہی عادت بنی ہوئی ہے لیکن اسے بھی چینج کروں گا کئی ساری عادتیں میں نے بدل دی ہیں اور اسے بھی میں چینج کر کے ہی رہوں گا تو چلیئے ابھی جو ہے تھوڑی دیر کام کر لیتے ہیں اس کے بااد چلتے ہیں جب بھی جو سے ملے گی کیا کھا رہے ہو ساموشا کون لیا ساموشا یہ کون اور یہ کیا اوڑ گیا بیٹھا یہ چادر کیوں اوڑ ہے کس نے یہ بھوٹ آسکا ہے بھوٹ اس لئے چادر اوڑ لی اور چینکی دیکھو وہاں گدو گدو وہ کیا لگتے ہیں گدو دیدی اور چینکی چینکی بھی دیدی اور ممی آسکتے ہیں اس لئے پانی پانی لے دو پانی کس لئے ہیں میرا اوڑ مائی گوڑ مائی گوڑ اور ساموشا آگیا کون لیا تھا یہ ساموشا یہ چاچا چاچا کون سے بتائیے تو راجندر راجندر چاچا راجندر چاچا باتا آپ پتا جی کو کون نام ہے کیا نام ہے بتائیے آپ بتاؤ برجپال سنگ برجپال برجپال سنگ برجپال سنگ نام برجپال مجھے بھی مرچ لگا اس میں بڑے ہوں بڑے ہوں جس کو بھی مرچ لگے گی برے ہوں پھر نہیں پیلو آپ کھلو تو نہیں میں نہیں کھاتا میں تھوڑا ہی دیں گی تھوڑا ہی نہیں کھانا ہے مجھے بیٹا آپ کھا لیچے آپ کو لگ رہی بھی لو آپ کو نہیں لگ رہی نہیں مجھے نہیں لگی میرچ کھالے میں نے تھوڑا تھا ایتنا اوڑ نہیں کھاتے نہیں اوڑ نہیں کھاتا میں پاپا پی کھالو آپ کا پیتر اتنا بڑا ہو جاگا ہاں بڑا ہو جاگا کھانے تا کھالو نہ مرائیو ایلے بتاؤ کیسا لگا بہت اچھا جھکاٹ سے بھی بڑیا جھکاٹ سے بھی بڑیا اللہ مجھے بھی دے کھینجا کیا کھینجا مجھے بھی دے ٹرک کو ٹریبکہ بھی دے ٹریسٹی ٹریسٹی لگا ٹریسٹی لگا کتنا ٹرک والے کو بھی دے دو ٹریسٹی لگا مجھے ترک والے نہیں ہے یہ آروس ہے ہاروس ہے جو پولیس ہے جو کھوٹی تو کہتا ہے ٹرک والے کو دے تو چھوٹی ٹرک ہوتا ہے گو چھوٹی اگلی جوٹ کی آجی جوٹ کی اچھا جو چاہتے ہیں کہ رہے تھے کبارڈ میں چلے جائیں گے میرے چار کی لوگ نے کبارڈ میں کبارڈ میں کیوں چلے جائیں گے چاہتے ہیں کون سے والے یا جنگر چاہتے ہیں مجھا کر رہے تھے نا کیا بات ہو رہی کیا میکپ سا کر رہی ہے اپنے پاپا گا آج کیا ریاکسن تھا ان کا بیجار کیا آنے سے ہے بیجار گھوسا درواجہ کے اندر اور اس نے اٹھا لیا لٹھ اور آروس کہہ رہا مار آروسی مار مار باگ باگ کے مار دیکھنا گام میں ٹھٹو رہا جو کیا ہے بھائی پتہ کچھ نہیں اس کے کیا سلوگن ہے اور دیکھیں اب آروسی بچہ پورے دن کی تھکان کے بعد اپنے پورا آلس سے بھرا ہے یہ بچہ اور اب میں اس کو سلاوں گا لیکن یہ ابھی سوے گی نہیں اس کا سونے کا ٹائم ابھی تھوڑا سکتے ہیں چلو بڑا مکھن روٹی آگئی ہے آپ سب کے لیے دونوں بچوں کے لیے سب سے پہلے ماں سب کوئی کھانا ایک آرہا پہ پہل چلا رہی رنگ ڈوٹو آئی پاپا میں دورینگ بنا رہی ہے در میڈم نے بھی تو کہہ گی سکول میں آتھ کیا سا روسی میں کہاں گئے اچھا میں سکول میں جانگی بھا میڈم گھلا رہی اچھا اب تجھے میڈم جانے ہاں پاپا لے گیا تا مجھے مہاں بہت بڑا گیٹ ہے جو بیجار آگے میں تو مہاں کندہ بھی دے لوں گی مدلہ مہاں بیجار گئی در ہے نے یہاں پر ڈینر ٹائم ان کا ہو چکا ہے اور ڈینر انہیں کرائیں گے کھانا کھلا کے تب ہی سوئیں گے یہ آرام سے نہیں تو انہیں رات کو بھوگ لگتی ہے اور یہ رات کو پھر سے دودھ مانگنے لگتے ہیں اور کھانا کھانے لائک ہو گئے ہیں انہیں دودھ کم کر دینا چاہیے ہم تو سمجھاتے ہیں بہت اور ڈاٹھتے بھی ہیں بہت کیول مارتے نہیں ہیں ان کو تو آپ بھی بتائیے گا اور کیا سولوشن ہو سکتا ہے کیسے انہیں سمجھائیں اپنے آج سے بھی نہیں کھاتے ماں کہہ رہی ہے چلو کچھ تو کھا لیں گے ویسے کوشی سے کرتے ہیں جب بہت ساری تو کچھ تو کھائی لیتے ہیں تو چلیئے اس ویڈیو پر کر دیتے ہیں یہ پر اینڈ ملتے ہیں اگلے اچھے سا ویڈیو پر ساتھ میں تب تک کیلئے بائی بائی سب کو ہماری رام رام اور ویڈیو کو لائک کر دیو ٹرنل سبسکر کر دیو ملتے ہیں آپ کچھ کی två